اکھیل بھارتی کسان سوا کسانوں کی کرجا مکتی لابکاری بھاو پسو بکری پہ پابندی کو اٹھانے ان بچڑے پہ جو پابندی تھی اس کو لے کر کے آوارا پسووں کو لے کر کے اور تمام ان گیارہ ستری مانگ پتر کو لے کر کے پچھلے تین مہنے سے کسان لڑ رہا تھا تیرہ دن سے جلہ مکھیالوں پہ مہاپڑاو ڈال کے بیٹھا تھا اور تین دن سے چکا جھام جتنا ابھوت پروے ہر سماج کے ہر ورگ سے جو تن من اور دھن سے اس کو سیوگ ملا یہ آندولن اکھیل بھارتی کسان سوا کے کارے کرتا ہوں نے گاؤں گاؤں جا کر اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی آندولن کسان سوا کی بجائے کسانوں کا بنا اور پھر بیعپاری ویدیارتی نوجوان سماج کا ہر ورگ اس آندولن میں جڑا اور یہ آندولن کسانوں کا بنا کے جن آندولن بنا اور تیرہ دن کے بعد راجستان کی سرکار جو کان میں تیل ڈال کے آنکھ پہ پٹی بان کے بٹی ہوئی تھی اس کو جھک مار کے جھکنا پڑا اور پہلی بار راجستان کے اتیاز میں راجستان کے ہر لونی کسان کا پچاس جار روپے کا کرجہ ماب کرنے کا ان کو گوثنا کرنی پڑی ہے اور جو سمرتن ملے پہ مونگ اور مونگ پھلی بیچنے کے لیے جو ام ایس پی پہ ایک اپتے میں ان کے خرید کندروں کی گوثنا ہو جائے گی نہ خریدنے میں کوئی تکلیف ہوگی اور نہ پیمنٹ میں کوئی تکلیف ہوگی اور جو لابکاری ملے ہے راجی سرکار کے منتری منڈل سمون کا کہ ہم سرکار کی طرف سے کندر سرکار کو اس کا پرستاو بھیجیں گے اور جو پسو دن کی بیکری پہ جو پابندی نریندر مہدی سرکار نے لگائی ہے پسو قرورتہ کے نام سے راجستان وہ راجی ہے جو سب سے زیادہ پسو پالن کرتا ہے اس لیے راجستان سرکار سٹرونگلی یہ ریکمنٹ کرے گی کندر سرکار کے کہ اس میں سنسود نہیں اس کو پونڈ روپ سے واپس لیا جانا تھی ہے کیونکہ کسان کی تیس پرتیسط آئے ہے وہ اس سے ہوتی ہے اور جس طرح سے سامپردائی گادار پہ رسیس اور دوسرے رسیس کے سنگٹن پسو بیاباریوں پہ حملہ کر رہے ہیں راجستان سرکار نے لکھت میں سمجھتا کیا کہ کسی بھی پسو بیاباری کو وہ پریشان نہیں کیا جائے گا اور جو راجستان کی سرکار پچھلے دو سال سے سی ایس ٹی او بی سی اور میریٹ کی سکولرشپ نہیں دے رہی تھی وہ ایک ازار کروڑ روپیہ چھاتر برتی کے روپ میں راجستان کے ویدیاتیوں کو بقایا دو سال کی چھاتر برتی ایک مینے میں چھاتر چھاترہوں کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گی اس طرح سے گیارہ ستری مانگ پتر میں ایتیاسک جیت اکھیل بھارتی کسان سبا کے نیترتبہ میں اور جنتہ کے سیوگ سے جیتی ہے تمام جس جنتہ نے ہر حسین تن من اور دھن سے سیوگ کیا ہے ان کو اکھیل بھارتی کسان سبا کے راستی ادھیکس کے ناتے میں ان سب کو دھنیواد دیتا ہوں اس جنتہ کو سب سے پہلے دھنیواد ہے جس نے تپسیا کر کے راستہ جام کر کے اس راجستان کی کسان ویرودی سامپردائی سرکار کو جھکانے کا کام کیا اس لیے یہ ہندولن ہے اور لابکاری بہاو لاغت کی ڈیڑ گونی قیمت پسودن کی بکری کے خلاب اور جی ایسٹی کے مادیم سے کے اندر سرکار نے جو کسان کی خات بیج پہ کرشی اپکرونوں پہ جو جیرو ٹیکس تھا اس کو چودہ سے ٹھائیس پرسنٹ کرنے کا کیا ہے تو ان کو لے کر کے اکھیل بھارتی کسان سبا اور وہ تمام سنگٹن کسانوں کے سنگٹن جو واقعی کسان کے درد کیلئے لڑنے کیلئے تیار ہے ان کو لے کر کے نومبر میں دیش کے چار کونوں سے ایک یاترہ ہی نکڑے گی اور وہ نومبر میں دیش کی سنسد کو اسی طرح سے راجستان کی سرکار کو جھکایا ہے میں سمجھتا ہوں اس دیش کا کسان موڈی کی گوشنا اچھے دنوں کی موڈی کی کسان کی اتبادل لاغت کا ڈیڑھ بنا دینی کی جو ماں ان کا وائدہ تھا اس کو پورا کرانے کے لیے دیش کی سنسد کو اسی طرح سے گیریں گے اور نریندر موڈی کو جھکائیں گے اور دیش کے کسان کو اس کا واجی وقت دلانے کا کام کریں گے اس میں اصل یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی بات کر سکتے تھے کیونکہ پڑاو کا اکھیل بھارتی کسان سبھا راجستان راجی کمیٹی کا بہت بڑا سگن انبو ہے سب سے پہلے انیس سو ستیانوے میں بھارجپا سرکار کے وقت سٹیچو سرکل پہ سچوالے کے سامنے پڑاو ڈالا تھا اور سات دن کے بعد سرکار کو مانگے ماننی پڑی تھی اس کے بعد دو ازار میں جب بجلی کی سپلائی بوائی کے وقت نہیں مل رہی تھی تو ایک لاکھ کسانوں نے راجستان ویدان سبھا کے تمام گیٹ چار گھنٹے کے لیے روکے اور پھر آدھا درجن منتریوں نے آ کر کے کسانوں کی مانگوں کے لیے سہمتی جتائی جب جا کر کے ویدان سبھا کا گیراو توڑا گیا چار گھنٹے نہ کوئی اندر سے باہر جا سکا اور نہ اندر سے سرکار اور کوئی ویدان سبھا سے باہر آ سکا اور پھر دو ازار پانچ میں دو ازار چار میں پانی کے لیے اور دو ازار پانچ میں راجستان ویدان سبھا اور سچوالے کے بیچ امروزوں کے باغ میں آٹھ دن کا محاف پڑاو ڈال کر پہلی بار کسی بھی طرح کا نقصان ہوئے بگر راجستان کی سرکار کو کسانوں کی بیجلی کی ریٹ کو سمول رول بیک کرنا پڑا تھا تو یہ اتیاز کسان سبھا کا رہا ہے لیکن ایک تاریخ سے پڑاو سے پہلے کسان سے کوئی وارتہ کسان سبھا سے کرنا سرکار نہیں سمجھا پھر دس تاریخ کو جب چکہ جام کا آوان کیا انہوں نے وارتہ کا پرپوزل دیا لیکن اندرونی سرکار جس طرح سے دباو میں تھی دس تاریخ کو یہ سمجھتا ہو جاتا لیکن رسس کے دباو کے قارن اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار میں آپسی پھوٹ کے قارن یہ دو دن کی وارتہ بھی اس لیے ہوئی ہے کہ لگاتار سرکار میں جس طرح کے گروپیزم ہے جس طرح کی پھوٹ ہے رسس کا دباو ہے کہ کسانوں کو نہیں ملے تو دس دن تک گیارہ دن تک چکہ جہاں موازب تک سرکار کے مکھیان کا کہ رسوس ان کو نپٹے تو آخر میں جو ہینڈ سپ ہو گیا تو تیرا تاریخ کو رات کو ایک بجے جا کر کے سمجھتا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اتیاشک سمجھتا ہے ہم نے باقی سمجھتے بھی دیکھیں مہاراستر کا جو ڈیڑھ لاک کی گوشنا اس میں ایسی سرتیں لگائی گئی ہے پہلی سرت ہے کہ جس کے پکا مکان ہوگا اس کو کوئی رینرات نہیں ملے گی جس کے چوپیا وان ہوگا اس کو نہیں ملے گی ٹیکٹر ہوگا اس کو نہیں ملے گی اس کا مطلب ایک پرسنٹ لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کے پکا مکان نہیں ہے اور اس کے خلاب چودہ آگست دو ہزار سترہ کو اکھل بھارتی کسان سوا اور تمام سنگٹن جو کسانوں کی لئے لڑتے ہیں پورے مہاراستر میں بارہ گھنٹے کا چکہ جام کیا ہے کیونکہ سرکار کو دباہ میں گوسنا کر دیا اور اب وہ سرتیں لگا رہی ہے تو اس کے خلاب بھی لڑیں گے میں سمجھتا ہوں دیس میں کسانوں کی اس کرسی سنکٹ جو سرکار کی کسان ویرودی نیتیوں سے سنکٹ بڑھ رہا ہے جو پچھلے سترہ سال میں چار لاکھ کسان آتمتیا کر چکے منمون سنگھ کی سرکار سے اور تیجی سے نیتیوں کو لاغو کرنے کی کارن موڈی کی سرکار میں اس آتمتیاوں کا پرتیست بڑھا ہے اس لیے ان نیتیوں کے خلاب اکیل بھارتی ہے کسان سبا ان تمام کسان سنکٹوں کا سہیوکت کر کے اور نیک اول سہیوکت کر کے بلکہ تمام جنسنکٹن ویدیارتی نوجوان میلہ ہر جنسنکٹن ان نیتیوں سے جو جنتا کے حصے پریشان ہیں وہ سب مل کر کے بھی نیتیوں کے خلاب لڑیں گے یا تو سرکار نیتیاں بدلے گی ورنہ سرکار کو بدلنے کا کام کریں گے نینے والے سانیتا 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 موسیقی